الحمدللہ من یاده اللہ فلا مضل له ومن یدلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا وملجعنا ومعوانا وحادینا ومہدینا ونورنا ونور اجسادنا ونور ارواحنا ونور حیاتنا ونور مماتنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور یمیننا ونور قدامنا ونور اسلامنا ونور ربنا سیدنا ومولانا محمدًا عبدہو ورسولو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واسحابہ وازواجہ و اہل بیتہی و ذریاتہی و احبائہی و علماء امتہی و سلحاء ملتہی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه الكديم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من علف شہر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هي حتا متلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونہن علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يسلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سل على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآسحابه وبارک وسلم علیه سلموا یا قوم بل سلوا ولا صدر الامین مصطفی ما جاء اللہ رحمتا للعالمین دروشری بلند آواز اللہم سل على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآسحابه وبارک وسلم علیه برادران اسلام پیارا مسلمان بھائر و عزیز دوستو قرآن شریف جی حکہ مشہور معروف سورت ٹی ایسی پارے جی سورہ انہا نزلنا جانجے بارے میں آواز خدمت میں مکہ چند معروضات ارض کرنا ہن آئیں اوے آواز دوستن کے بدھنا ہن اللہ تبارک وطالعہ جل دلالو ومنوالو کھا دعا ہے شاہ لرب کریم جل دلالو ومنوالو مو گناہ گا رکھے حقہ این سچ بیان کرنجی توفیق نصیب فرمائے انہاں بعد میں یہاں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ توان سان سبنی بدھنا وارن کھے شالہ حقہ این سچ بودی رب کریم ونجے مطان عمل کرنجی توفیق عطا فرمائے پیارا دوستو مسلمان بھائروں یہ قسمت جو راتیوں آہل جے کہ زندگیہ میں کدہ کدہ اللہ تعالی پانچن خاص بانن کے نصیب فرمائیں دعا ہیا ستاوی ہی رمضان شریف جیرات جانجی لار غالب گمان یوں ہندو آتے ہی قدر جیراتا زبان خلق نکار خدا ہر ہکہ مسلمان نندھے خواہ وڈے جے زبانتے ایو ہندو آہے تستاوی ہی بابا قدر جیراتا شرعی نکتے نگاہ سا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے ذات بابرکات قدر جیرات جو انہ ترہ تائیون کہوا تا آخری عشرے میں رمضان شریف جیر پوئے دہاکے میں قدر جیرات ہندی آ پر ہندی انہیں راتن میں آجے کے اکای ہجوراتیوں ہندیوں آہل مثلا ایکی ہجیرات ٹریوی ہجیرات پنجوی ہجیرات ستاوی ہجیرات یا انٹری ہجیرات یہ پنجا راتوں آخری عشرے جواہل جہاں جیلہ نبی پاک علیہ السلام جنرشاد فرمائے ہوا تا قدر جیرات انہیں پنجن راتن ماہکڈی رات میں ہون دیا اللہ تعالی جو ابھی فرمائے تھو ماں توا کے حکم تھو کیا اے مہجا امتیو توان انہ راتن میں قدر جیرات کے تلاش کئے ہو ونی گولیو یہ پنجا راتیوں اتھو انہیں پنجن راتن ماہکہ ہکڑی رات ضرور ہون دی انہ جو مقصد ای ہو نہ ہے مطا کو انہ ماہی ہو مطلب ورطو ونی تماز اللہ نبی کریم جیزات ماہ برکات کے معلوم نہ ہو شکہ جی گال ہی حضور کریم فرمائے ہو تمکھے شکہ علاہ کے لی راتا ونی طوا تلاش کئے ہو یہ نہ ہے حضور کریم علیہ السلام جیزات ماہ برکات کے قدر جیرات جو علم آئے اللہ تعالیٰ پانجے حبیبہ کے انہ رات جو علم دنو آ پر پانتائیون کے خاص حکمت جیتات فرمائے خاص کا حکمتہ کو رازہ کو مقصدہ انہ جی حقیقت تک اللہ آئی اللہ جو رسول بہتر جانے تو پلہ جے کو اسا کتابا میں پڑھے ہوا اسا معلوم کہ ہوا محدثا مفسرا عالما بزرگا جو کچھ مدھائے ہوا اوہو ماتا جے خدمت میں کہا تو اکڑو دفو محبسا ملندہ واسا دروش شریف بڑھن دا لیو مری محبسا ملندہ واسا دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک و سلم علیہ دوستو ہی قانونہ تجے کاشے بنا محنت جے ملدیا انہ جو قدر کو نتی دوا اے جے کاشے تلاش کبیا گول بیا اے تلاش کنڑ خان بعد میں ملدیا انہ جو قدر تھی دوا ایک انسانی فطرتا اے سان جے ہنا بہراری جے علاقے میں ہکڑو مشہور پہا کو آ تکہ ہکڑے و چارے جت جو اٹھو بنیاد جیو او اٹھا جو مالک جو کو جت ہو جے او شہر میں بزار میں گوٹھن میں پڑھو پیو جے ادا مجھو اٹھو بنیاد جیو مکھے جے کونہ اٹھو ڈسین دو تاں کہ ماں بہوٹھھڑین دوسرے مانو نکے چھو تو تمام چرے ہو ہکڑو اٹھو گمتی ہو ہارے توکے بودھائین دا تا تاں جو اٹھو فلانے ہندہ تو بڑھائی چھڑین دے تاں کو چرے ہو ہکڑ جے پٹھیا بچو تو جی انا شخصا چاہیو ادا تاں کے لدھیا شے جے لذت جی خبر آہے کانا کا جے کاشا گم تھی ونے اے وہاں جا ملا ملا دیا انسان تلاش کرن دوا تلاش کرنے کا پوش ہے ملا دیا تو انہ ملا نوارے ٹائی متے جے کانا کے دل کے فرح تائیں دیا خوشی تھی دیا اے دل قرار حاصل کن دیا ہی تبہ اٹھان پر انہ لذت جے متاں ہزار اٹھا قربان کرشت جن اوہ اکڑی لذت جے خاتر تاں موجہ پیارا دوست حقیقت میں یہاں کڑو پہاک ہوا عام مہاورے جی گالا پر جے کنے نکے اسلامی نکتے نگاہ سا نٹھو ہیں جے تاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات بابرکات قدر جے رات کے ن پنجن راتن میں پوشیدہ فرمائے مسلمان کے حرس جار ہوا تاں موجہ متاں کلمے پڑھنوارا ماتوں کے بدھائیں آہا اے کی ہی جی راتا تاں 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 تا ستاویہ بجاگن دو اُڑا تیہ رات بجاگن دو رات ہکڑی ہوں دی پر اللہ تعالیٰ جیزات مابرکات رشاد فرمائیں دو اے موجہ پیارا حبیب توجھے امت یکی تم اللہ ہوئی ترپ ہوئی تمہ قدر جے رات کے تلاش کیا اُنہ ہکڑی رات جے تلاش کرنا جے لاش پنجر رات یوں جاگی ہوا رات ہکڑی ہوں دی پر اللہ جیزات اُنہ کے پنجر رات جاگن جو سواب اتا فرمائیں دو گویا ہوں اے پنجر قدر جے رات جو تر اللہ تعالیٰ سواب اتا فرمائیں دو بانا قدر جی رات ہکڑی ہوں دیا ہکڑی رات تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جیزات مؤثر فرمائیں دو پر اُنہ ہکڑ رات جے تلاش کرنا جے لات اُنہ پنجر رات ہوں جاگن دو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال امن والہ حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم جے امت کے یو انامتا فرمائیں دو رات ہکڑی ہوں دیا پر خدا تعالیٰ لکے پنجر لیلت القدر جو سواب اتا فرمائیں دو اوائنہ مؤنداز ہو کہو تحضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم جے صدقے سا امت جے متھا خدا تبارک و تعالیٰ کیڑو وڑو احسان تو فرمائے ائی انام حکمت راضی ہوا جو اللہ تعالیٰ جے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علم جے ہوں دے خبر جے ہوں دے انا پنجنی راتن میں قدر جے رات کے پوشیدہ فرمائے چھلوا پاڑ فرمائیں تانا کے آخری عشرے میں ونی تلاش کہو ہکڑی رات ضرور ہوں دیجے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہکڑی رات اتا فرمائیں دو انہ جو عجر کے تروہ دروت پڑھما تو نے خدمت میں رضو کندو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جے قرآن خواہ پچھو تا قدر جے راج و شان کے روا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے انا انزلنا ہو فی لیلت القدر اے موجہ پیارا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے چیب دھا تے جے کوئی عزت شان مانوار اللہ جو قرآن رب کریم جے ذات ما برقات پاک قرآن مجید کے لو محفوظت آجر لاہنہ جو ارادو فرمائے رب کریم جی ذات ما برقات فرمائے تو موجی تمنا ہوئی موجی رب جی خواہشی اللہ تعالیٰ جے ذات جو ارادو ہو تے انا قرآن عزت ہی عزمت وارے قرآن کے اہری رات میں نازل قیاجے کا سبنی راتن میں عزت واری ہو جے واکہ اہری رات ہی قدر جی رات ہوئی انا انزلنا بے شکسا قرآن کے نازل قیوا فی لیلت القدر انا قدر جی رات میں وما ادراک ما لیلت القدر اے پیارا نبی پاک توکھے خبر حجن کھپے تا قدر جی رات چھاہے وما ادراک ما لیلت القدر توکھے معلوم حجن کھپے توکھے خبر حجن کھپے توکھے علم حجن کھپے تا قدر آہے چھاہ اللہ تعالیٰ خود تو فرمائے وری جواب پانا اللہ تعالیٰ فرمائے تو لیلت القدر خیرم مل الف شر یا قدر جی رات اے دی عزت واریا اے نا جو ایڈو سوابا اے نم اے دی فضیلتا او نو منو ہزار ہاں مہینہ جاگے ہزار ہاں مہینہ اللہ حجی عبادت کرے ہزار ہاں مہینہ سجدہ کرے ہزار ہاں مہینہ تحجد جی رات جو جاگے ہزار ہاں مہینہ اللہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ فرمائے دعا خیرم مل الف شر اے ہزار مہینہ ہکڑے پاسے قدر جی رات جو جاگڑ ہکڑے پاسے پرادر جی رات ہکڑے پاسے یا اللہ کیا بہترہ اللہ تعالیٰ جی ذات با برقات فرمائے تو تنزل الملائکت ورروحو فیہا بے اذن ربہم من کل امر اللہ تبارک و تعالیٰ جل دلال و منوالو فرمائے دعا انہ قدر واری رات میں اللہ حجی رحمت جا ملائک حیٹ لہی ایندہل اے اللہ تعالیٰ جل دلال و منوالو جا ملائک ہر قسم کی رحمت ای خیر ای برکت امت ای کھڑی ایندہل ملائک خالی کو نہیں دہل پرور روحو ملائک انسانگر روح العمیل بھی ہوں دعا اللہ تعالیٰ جا خصوصی ملائک بھی ہوں داہل مقرب ملائک انجو سردار حضرت جبریل امینہ جے کہ روح الامین جو لقب ملی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بین ملائک انکہ تروانوں کا دعا پر حضرت روح الامین بھی خدا جی رحمت خاص کھنی دعا تنزل الملائکت ورروحو فیہا بے اذن ربہم من کل عمر اللہ تعالیٰ فرمائے تو سلام انہیا حتی مطلع الفجر ہتے ہکڑو مغال توعا آم مڑھن جے زبانہ تے ہوں دعا انہ جی توعا کہ ماں قرآن شریف جے نائت جے روشنی میں وضاعت کرے بدایا آم طرح سا مانوں چاہوں داہل تک قدر جی رات ہکڑو لمحو ہوں دیا ہکڑو لمحو ہوں دیا ہکڑی گھری ہوں دیا انہ ہکڑی گھری میں آم طرح سا مانوں بودھائی دا سا ننڈھانے ڈاؤن داہ سے وہ بہراری میں مانوں دالیو کندہ گھرن میں ابا ہکڑی گھری ہوں دیا انہ میں ون سجدو کندہ پانی کھیر تیوین دیا آسمان سجو روشن تیوین دیا پو ایڑے ٹائمت اللہ جی مردی ہوں دیا جہاں چے دیکھارن چاہیں دیا اوہے دس داہن باقی بین جو نصیب نہ ہوں دیا اوہے سب انہ ٹائمتے ننڈر میں پہ جیوین دار ہکڑی گھری ہوں دیا لب ہو ہوں دیا چمکو ہوں دیا ون سجدو کندہن دریاہ پانی جاہوں کھیر جاتیوین داہن وغیرہ وغیرہ ایہا گال ایہ نہ ہے مجھا پیارا دوست اللہ تعالی جو قرآن تو فرمائے سلام انہیات حتی مطلع الفجر اوہے سجدو لہ دو آ جہ رات قدر جی راتوں دیا اوہے قدر جی رات جی رحمتوں جو نزول شروع تھی وین دو آ سجدو لہن کا وٹھی کرے وین دے روزے رکھن جے آخری تائمتیں حتی مطلع الفجر جیسی تائم فجر جو تلول تھی دو آ صبح صادق نہ تھی دو آ یا ساری رات اللہ تبارک و تعالی جلدلالو منوالو جے رحمت جی پالوٹ پی حلن دیا حتی مطلع الفجر وہ فجر جو بھرنا تائیں یا ہکڑی گھڑی ہکڑو لم ہو ہکڑو سیکنٹ ہکڑو ادمنٹ کلاک نہ سمجھ جا یا یہ سمجھ تا قدر جی رات اوہے سجدو لہ دو آ اوہے باکھ پھٹا دیا صبح صادق تھی دو آ خدا جی رحمت ای رحمت وسدی رہ دیا اللہ تعالیٰ پہنجے بانن کے وسیع میدان لنوا اللہ تعالیٰ پہنجے بانن کے گھڑو تائیمتا فرمائیں دو آ تبانو سومنی خانباد میں عشاء خانباد میں بارہ بجے خانب میں روزہ رکھنوارے تائیمتے کیڑے تائیمتے بیجے کریں قدر جی رات جاگن دو آ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جی ذات بابرکات اللہ کے عجرتا فرمائیں دو آ اکڑو صحابیہ نبی کریم جی ذات بابرکات خان اکڑی پیاری گال پچھے تھو پیو درود پر تمہاتو کے حبیبہ کریم جی حدیث بدای سے جاگن اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم علی نبی پاک علیہ السلام جی صحابہ کرام جی عادت ہون دی ہوئی تحضور کریم جی ذات بابرکات خان سوال پچھنداہا اینجے اللہ تپان وضاہ تفرمائن عادت ہے سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم علی وری درود بولندہ آوازا اللہ مسلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم علی ستاویہ تراویہی آخیر جو ستاویہ روزہ سو بانے ستاویہ روزہ لیکن تراویہ ستا پڑی پورو کہوں سے ہکڑو ٹولوہ جکو پہری تاریخ خان وٹھی ہے جو کی راتیں درہتے گھوڑ کندوہ اجب قسم کھنی آیا انتا پانچ سنڈا تا پوری گندہ سے اساویہی رکعتوں پڑی وین داہ سے انہیں ہمراہ جی درہتے چر 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 چین 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 ہوں دیوی دعا کیوں نے اللہ جی چین چین بند کرے سلاة بلندہ وزا سلاة قدر جے رات جے جاگڑ جو سواب انہ شخصکے ملا دو جے کو مغرب خان وٹھی کرے فجر تئین جاگے یا آدھی رات خان باد جاگے یا رات جو کجھ سو جاگے کہنکے سواب ملا دو عجیب سوالا ناڈو مزیدار سوالا تو مغرب خان وٹھی کنٹینو مسلسل یکو لگا تار سجلہے آئی جاگڑ شروع کرے نمازوں نفل ذکر فکر انہ خاپو عشاء پڑھے وری خدا جے ذکر میں اتاں تفجر تھی ونہے اکھی نہ بوٹے انہ کے قدر جو سواب ملا دو یا کلاک جاگے وری ستو وری اتھو وری ذکر کہیں وری پا جو کم کارب کہیں مانی کھا دائیں بستریتے تھوڑو لیٹے ہو چاہ پیتائیں وری گھمی پھری آئے ہو وری تسبیخنی ذکر فکر کندو رہے ہو تاں نبی پاک کہا پچھو تھو یا حبیب اللہ بدھائیو تاں انہ کے سواب قدر جے رات جو ملا دو یا ساری رات جاگڑا وارے گے قرمان پیارے حبیب جے ذات ما برکارتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او مجا پیارا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما رب کریم جے ذات ما برکارتو کہ سب نی جہانا جے لا رحمت بڑھائے مکلو نبی کریم جے ذات کنے کے مایوس نہ کہو حضور عجی زبان مبارک ما مایوس ہی جو لفظ نکتوئی کو نا حضور خود فرمائے انتا حبیبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان علی شانہ حدا جو حبیب پاک فرمائے تو بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تو عسرو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا جو پیارو حبیب پاک علیہ السلام فرمائیں دعا او مجھے امت جا مولوی او او مجھے امت جا عالم او او مجھے امت جا مبلغ او او مجھے امت جا پیغام کے پیغام پہچائے نوار او ما محمد کریم توا کے بدھائیاں تو تب بشرو ولا تو نفرو مجھے امت کے خوشخبریوں بدھائیوں امت کے ڈری جاریوں میں سبحان اللہ رحمت اللہ العالمین رسو تھا تو فرمائے اصاقے مولمین خیئے جے کہ خدا جے پیغام پہچانا جا پانا کہ ٹھیک ادار سرائم تھا اللہ تعالی جو حبیب فرمائے تو بشرو مان کے خوشخبریوں بدھائیوں ولا تو نفرو مان کے نفرت نہ جارو یسرو ولا تو حسرو اے مجھے امت جے تبلیغ کرنے لارو امت جا عالم او ما محمد کریم توا کے بدھائیات ہو تو مان کے آسان رستہ رسو آسان گالوں سمجھائیو مان کے ڈکیوں گالوں نہ بودھائیو حبیب کریم انجیزات ما برقات فرمائے تھا اللہ ما محمد کے موکلیوی آسانیہ جے لائیا حبیب کریم فرمائے تھا ما امت جا بارہ چیلا تھا امت تے وزنہا سے وزنہ چیلا تھا ما امت جے ما تھا گھر تیوں ہوں سے گھر تیوں چیلا چیوں حبیب پاک جے امت جے مسئلن میں زمین آسمان جو فرقا اگ میں دیکھنے کا جو کپڑو نہ پاک تھی پاندو ہو حبیب کریم جیزات فرمائے اللہ جو امر ہو تن کے حکم ہو تو کپڑو کٹے شجو پاک نہ تھی دو چھاک تھی پلیتی لگے رو گے کٹے وڈھے اچھلے شجو پاک نہ تھی دو حبیب کریم فرمائے ہو اللہ مجھے امت تے آسانی کہی رب پر بارک وطالہ جی ذات پا برکات فرمائے ہو کپڑو نہ پاک تھی پہ پانیے میں دھو پاک اگین امت جے مطای اللہ تبارک وطالہ پا بندی رکھیا نماز سوائے مسجد جے کانت ہیندی ہوئی یا تا پڑا سا مٹی مسجد جی کھڑو یا تا وری چھوٹی مسجد ٹھاہے سفر میں کھڑو جاتے توا جے نماز جو ٹائم اچے وے تختہ جوڑیو مسجد بنایو نماز پڑھو وری کھولے اٹھتے حلو یا مٹی وچھائے نماز پڑھو وری بوری کلھے تے ماشاء اللہ حلندہ رہو اللہ تبارک وطالہ جی ذات پا برکات فرمائے تو رب کریم مت کرم کہو روح زمینہ تے مسلمان کہری جائے تے بھی سجدو کرے مجھے امت جی نماز منظورا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کارے شدو جودش رحمت للعالمین مسجد او شدہ مہا روح زمین نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم دکھے اللہ رحمت للعالمین کرے موکلو تم محبوب جے رحمت وارے وجود جے سج کے روح زمینہ کے خدا تعالی مسجد بنائشے دے حبیب امت تے کرے سختی نہ کہیں حبیب امت تے کرے نکھ چھو وقت نہ دو آسانی 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 رمضان جو مہین ہوا رمضان جو حوال ہوا رمضان جے حوالے سا حدیث پاک یاد آئیا درود اوپر تم اٹھرے حبیب جی حدیث مدائش جے اللہ وصلے علیہ سیدنا نبینا ومولانا محمد وعالیہ وصحابیہ وازوہاجہی وبارک وسلم مری حضرت حبیبت درود میں دفعوا اللہ وصلے علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعالیہ وصحابیہ وبارک وسلم اگروں صحابیہ میں ہوں جے پیارے محبوب مصطفیٰ جو حبیب جے دربار میں آئے ہوا عرصت ہو کرے حلقتو یا رسول اللہ او اللہ جا حبیبہ ماں برباد ہوتی اس ماں تباہ ہوتی اس خدا جے حبیبہ کریمہ جی ذات بابرکات فرمائے چھا تھے ہو چھا کہی ہوتی شرک کہی ہوتی یا رسول اللہ انہ اللہ ساں بھائی وارو کہی ہوتی یا رسول اللہ انہ قطل کرے آئے ہوا یا رسول اللہ انہ زنا کئی تھی چوہے تو یا رسول اللہ انہ شراب پیتو تھی چوہے تو یا رسول اللہ انہ بھلا پراؤ حق کو خادو تھی چوہے تو یا رسول اللہ انہ رحمت اللہ العالمین جی ذات فرمائے تھا بھلا بدھا چھاک ایو تھی اردکی اے اللہ جا حبیبہ روزو بھجیبہ ہو روزو رکھیو ہم سو بھجیبہ خدا جو حبیب پاک علیہ السلام مرشاہت فرمائے تھا جے کہنے روزو بھگو آ تا اللہ قرآن پاک میں روزے جے بھنجنا جا ٹرے شرط رکھیا ہن روزو بھجے تا ٹنھ کمن ماجے کو ونے وسو کہوں ہکڑو کم کر چھاک آیا خدا جو حبیب پاک علیہ السلام فرمائے تھا بمہینہ روزا رکھ جے کہنے تو پنجاہ روزا رکھیا اے ہکڑو دیارو تھک جی پہیں چاہی ساہی پٹیاں وری انہ کھاپو ایک من جاہو روزو شروع کہی رحمت اللہ العالمین فرمائے تھا تونجا روزا سب ختم تھی آول نوی سمیتو کے ستھ روزا رکھنا پوندہ مسلسل لگا تار ستھ روزا رکھو شنک ملا ہکڑو بھنی بیٹھو ہاں ستھ کتھا رکھا تھا ہکڑو بھنی بیو ستھ کتھا رکھا نبی کریم عجیز آتما برکات رشاہت فرمائے تھا بانو آزاد کر خرید کر پیسہ جیت رابطوں جا خرچو چھل ہوئے بانے کے خرید کر اگے بانا وکامندہ تبیل اللہ آزاد کر بانو آزاد کندے دا توتا روزے جو کفارو لہی ویندو عرض کے قبلائے کمت وڑی راکندہ شاہو کارکندہ دولت مندکندہ جنکہ اللہ تعالیٰ نعمت نصیب کیا ماں مسکین مانو آیا پیسہ کاتھو آیا کاتھو بانو خرید کیا ترکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجیزات بابرکات فرمائے ٹیو کم بھلا کر جیکن بمہینہ روزہ نہ تو رکھی سگیں بانو بے آزاد نہ تو کرے سگیں تبو ٹیو کم مکر اے رحمت اللہ العالمین اچھاکیا خدا جو ابی پا فرمائے تو سٹھے مسکینن کے بوے لامانی کھا رہا ہے سٹھے مسکینن کے بوے لامانی کھا رہا ہے خدا پیو خیر کرے نا کو کھایڑو اچھی ونجھے ماں تو چاہاں تھا ہکڑو مانو ٹری ہنجی مانی چٹو کرے شرے اساں کتابن میں پڑھندہ آسے ہکڑو کتابا عدب جو عربی ہے میں انہ میں ہکڑی قصو لکھلا تھا ہکڑو شخص کھایوٹ مہمان اچھی تھیو مہمان اچھیو تو ہنجھے جار مانی کھا رہا چھے ترسدہ مانی تو کھا رہا وہ گھراں گے وہ سو ٹری مانی کھنی آئیو ہنکے چیلی نہیں چی آرہ ماں غریب ہے یہاں ہتھا تھا ڈکن موں میں طاقت آہے کہاں ہے ٹری مانی رکھاں تو بوڑ کھنی ہے چاہاں پو تو مانی کھایا جاں چیہاں دا وہ بوڑ کھنی آوائیو بوڑ جو کھنی موٹی ہے ٹری مانی چٹو کرے ہو رکھوں چی مانیو چی مانیو کھائی سنو چی بھلا ہے بوڑ رکھو تب یوں مانیو کھنی چاہاں بوڑ رکھی وری ٹری مانیو کھنی آئے تو بوڑ چٹو چی با بوڑ چی بوڑ کھائی سنو چی بھلا ہے بوڑ کھنی کو مانیو پہی ہوئے چی بھلا ترس تب یوں بوڑ کھنی چاہاں وری بیو دفع بوڑ کھڑا موٹی جو مانیو چٹو این طریقے ساتھ ٹری دفع آئیو ٹری دفع بیو موڑا دا نو مانیو کھائی ہو چی آئے آقا ہے جی مانی تا کھائی ہوئا آئے بچن خو سوابی ہو تو کچھ کوتو کونے کو چویں تا بھلا پو بیخنی پچائی ہو چی ٹھے ہو کچھ نہ کچھ ادھو ڈھو چھو اب آنا ایڑوں کو کہا جے متھے میں لگے سٹھ مسکینہ تھا کتھا پورت پویس نبی کریم جی ذات بابر کا ترشاہت فرماتا سٹھ مسکینہ کھارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھ مسکینہ کھا تھا کھارایا موجہ بچہ بکھا مرن تھا پیا کھا ملک کھاؤں تھا کھا ملکوں نہ تھا کھاؤں اے خدا جا حبیبہ مو میں طاقت کھانے سٹھ مسکینہ کھا تھا کھارایا ہنے ٹرے گالیوں خدا جے حبیبہ پاک بودھائیوں ٹرے گالیوں قرآن پاک جوں اذا قرآن شریفہ کھاؤں سوابیوں کو قانون آئے ڈاڑے گا لائے ہو بس ختم اللہ تبارک وطالہ جلد لالو منوالو جے پاک قرآن خامت بھی کا گال کانے کا حضور کریم جی ذات بابرکات لکھے چوے ہا او صحابی تو جی نیتہی روزے رکھنا جی کانے بمہینہ بروزو کو نہ تھو رکھیں پیو مسکین بے آزاد کو نہ تھو کریں پیو سٹھ مسکینہ بے کو نہ تھو کھارائیں اے نا جو مطلب آتو جی نیت میں فطورہ اتھی حلو ونمو اٹ تو جیلا کچھ بھی کونے ماں تو جیلا چھا کہیں پر نہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا رحمت اللہ العالمینہ کہہ کے مایوس نہ کہو نبی کریم جی ذات بابرکات کہہ کے نا امیدوں نہ بڑھائو ہونا ٹرنی گالن جو انکار کہو روزہ اب کون تو رکھا بانو بازاد کون تو کرائیا سکھ مسکین اب مانتو کھارائے سگا انکاریا حضور فرمائن تھا وے ہی رہوا تھوڑی دیر تھیا مدینہ جو صحابی متھے تے کھجن جو ٹوکرو کھنی آئے ہوا حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جے دربار میں نظرانوں پیش کہیں یا رسول اللہ اے کھجن کھنی آئے ہوا یہاں خدا واسطے ہواں جے خدمت میں پیش تو کہیں حدی ہوا توف ہوا نظران ہوا مو مسکینہ جی دعا جلا ہتھنا کھڑو قبول فرمائو نبی کریم جی آدھت ہون دی ہی کہ کھاں بشے وٹھن دا ہاں محبوب جی ذات دعا گھرن دا ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے سبق دے دعا تو وہاں کے کھاں بشے مانو دے کھاں بشے دے تاں کے بطور احسان بطور دوستی بطور تحفہ حدیعہ جے کھاں بشے دے تاں وہاں جی شای تاں وٹھو تاں خاں پجے تاں جے اے وزمیں ہونکے تاں بھی ڈیو بولتا سمجھو یہاں گا لکھیا تاں کے سمجھے میں اندھی گانا تاں بھولتا سمجھو تاں بھولتا سمجھو تاں بھولتا سمجھو حبیب کریم جیدات بابرکات فرمائن تھا حکمے کے حدیعہ دیو این وٹھو اوان جی محبت ودھن دی حداجو حبیبہ کرے سلاسلا فرمائن تھا پیا پر جے کرے تواں میں طاقت نہ ہے ہوں تواں کے دیتھو اے اوان میں جن جی طاقت نہ ہے رحمت اللہ علمین فرمائن تھا گھٹ میں گھٹ انجلا ہتھا کھنی دعا گھروں ہوں نے دیلا چھا کہوں دعا گھر اندھا کیوں اے جو کہنا مانوں کے چاہے پی آر بھی آرہ سہی شکریوں بھی کونا قدائے ہوں حکمہ تو کہ چاہے پی آرے دعا گھر مانی کھا رائے دعا گھر حدیعہ دعا گھر کچھ بھی تو خیدے ہوں نے دعا گھر یا نبی کریم جی سننا تھا حضور کریم علیہ السلام فرمائن تھا ہوں نے تو کہ حدیعہ دنوہ توفہ دنوہ خیرات دنیا نظرانہ دنوہ کچھ بھی دنوہ تو ہوں نے جو احسان ایئے لا ہے جو اللہ درگاہ میں دعا گھر تو ہوں نے جو بدل و پورو کرشن یہ عادت پان میں بنائے یا تہاں جی عادت ہو جن کھا پہ مسلمان ایئے تا سکھن دوہ ماؤ جے پیٹا کوب کو نہ سکھی آئے کچھ بھی ملے چھا شاہ بھی ملے انہ مسلمان جو کمات انہ جے لا دعا گھرے وہ جو خجن جو ٹوکرو کھنی آئے دعا گری بس کیوں دعا گرنخ آباد میں پان فرما تھا جن جو روزو بھگو ہزو کا تھیا سمجھو تھا یا نا جن جو روزو بھگو ہزو کے تھیا وہ تھی بیٹوں کے بلا ماں آئے ہیں نبی پاک عجیزات بابرکات فرمایا تھا خجوں کھن مدینے میں مسکین غریب دس انہی غریباً مسکین ان کے ورحائے دے خجی بے گھران آئیا مکھے ملیا روزو تو بھگو آ پرماں خجن جو ٹوکرو تون جو حوالے تو کیا مدینے جو مسکین ان میں ورحائے جا تون جو کفار و ادا تھی ویندو ٹرے گا جوں قرآن جوں جو تھی گال کہا جی نبی سائی جی جو تھی گال کہا جی یا قرآن میں آہے آہے کیا اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمایا دعا ما آتاکم الرسول فخضو ہو وما نہاکم انہ فنتہو ہکڑا ایڑا حکام ان جے کہ ما اللہ ظاہر توا کے بدھایا حل وے ما اللہ جا حکام توا انتے عمل کیو پر جے کہ ما رب احکام ظاہر نہ کیا حل مخفی رکھا حل آئے موجو رحمت للعالمین محمد کریم توا کے دے وٹھو اے بمہ جاہن نبی دیہا تھا تھا وہاں کے ملے یو وٹھو نبی کریم جی ذات بابرکات کھا یو ظاہر میں جنوارو نبیہ پر حقیقت میں سمجھو تو یہ ما اللہ جو حکمہ موجو دوستا ظاہری میں اللہ پاک گھڑا حکمہ نسیاہا چاو ٹرے چوتھو ہڑے کہنے سے ہوا یہاں کیڑی شریعتا تھا پرائے گھران آچے شہے اور پرائے گھرواری شہے وری مانوں کے لیو تو تو جو حدیوں تھی ہو تو جو کفار وعدہ تھی ہو نبی پاک علیہ السلام ہے جنوہ کھیک ٹوکڑو دنوہ ہنا اصحابی ٹوکڑو ہتھر میں ورتو وٹھی صحابہ بن صورن کے نبی پاک جے رحمت عجی خبر ہوں دی ہوئی حبیبہ کے عرصو کرے یا رسول اللہ اوان تھا فرمائو تم مسکین ان کے دے غریب ان کے دے تمہ جو کفار وعدہ تھی وین دو مکہ خدا جے ذات بابرکات جو قسمہ تم مدینے جے پورے شہر میں موں جہڑو اے مہ جے گھر جہڑو بیو کو غریب آہے ہی کو نکو حبیبہ جی ذات بابرکات فرمائن تھا پڑا کھلی رناؤں او صحابی کھا توں بچن کے کھارائے تو جو ڈنڈو لہی ویو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا غوثِ آزم دستگیر صحابی حیرون حبیبہ قریمہ جی ذات بابرکات ان کے فرمائن تھا ہے کھڑی ول تو خجوہ نہیں کھا بچن کے کھارا ہے ما رحمت اللہ لعالمین تو کے فتوہ تو جانتا توں جے روزے جو کفار وعدہ تھی موجہ سوڑا نبی پاک امتتوں بار اللہ تھا امتت آسانی کئے ہوں حبیبہ قریمہ جی ذات بابرکات خواہ صحابی سوال کئے ہو یاد ہوں دو یا رسول اللہ سجی رات جاگے یا قدر جے رات کچھ ہو سو جاگے یادہ وسری میں ہوا مکہ دیادہ یو تواقی عرض کرنا دروش ہی بلندہ آوازہ پڑھ دالو اللہ مزلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی و بارک و سلم آلہی یا وچت ماتوان جے خدمت میں انہ جے کرے گال کئی چھو تو عام ترہ سانتوان ساکے کھپے تسا پانچے عقید اعتقاد کھے بھی درست کدار لوں عمل کھے بھی درست کھے ہو عقید کھے بھی درست کھے ہو کوئی جو مسلمان ہن مولوی ہن چون تھا پیا تعدہ نبی کے کو اختیار کونے ہوں دعا بس جو کچھ اللہ جو عمر ہو جے انہ تے حلب ہو نبی کے کو اختیار کونے کو ہرے رسول اللہ تعالی ٹرے حکم روز جیل آجنا اے بحکم عمری نبی پا کرنا کہنے ناظرین اے نمج اچھا ثابت تھے ہو تا نبی کے بھاللہ اختیار لنوہ بھی اکڑوں میں سالبہ تواقع بدایاں تو میں پہنچے موضوعاتیں چاہتو ہر مسئلے جیلہ قرآن جی نسا تاوات بشاہدہ جنبہ جنہ شاہدہ جنبہ چوریے جا بشاہدہ لٹھ جھیڑے جا بشاہدہ زناخہ سوا زناجے معاملے میں چار شاہدہ باقی ہر معاملے میں بشاہدہ قرض جا بشاہدہ خون جا بشاہدہ برادری جے معاملات جا بشاہدہ گھر جے معاملہ جا بشاہدہ کاروبار جا بشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں وزاسہ فرمائے ہوا اوہاں جا بگواہ ہو جنہ ضروریہ ہے حضور کریم جے ذات بابرکہ جے زمانے میں اکڑوں واقعوں تھی پیو آ نبی کریم جے ذات بابرکہ تکڑے یہودیہ سا گھوڑے جو وہاں پار کہو آ اور رحمت اللیل آلمینہ کا گھوڑوں خریدہ کہو اے پیسہ او دھرتے ہاں تفلانے دہارے تو کے پیسہ دے آنجی دوس مہینو یا پندرہ دہارہ مکر رتھیا ہنہ یہودی چھا کہو جو ہکڑے دہارے گھوڑوں وکڑی بے دہارے نبی پاکے چاہی پیسہ دے ہو تو آئے دعا مہینے جو خدا جے پیارے حبیب کریم جیدات بابرکہ ترشاد فرمائے تو مہینے خاگے چھو آئے ہوا تو جو وائدو ہو تمہ مہینے خاپو تو واقعا گھوڑے جا پہ ساوٹا دوس چینہ سائیں کہ اللہ گھوڑو لیلو تمہ اجتہا جو وائدو ہو نبی پاک جیدات بابرکہ ترشاد فرمائے انتہم اللہ جو نبی آیا خدا جو نبی کور کو نگا لائیں دعا پر کور تکو نگا لائیں دعا اللہ جے نبی آجے زبان ما جے نکرن دعا خدا یہ کرے بچرین دعا اللہ پا جے نبی آجے زبان کوری نہ ہے کندو اللہ جو نبی کور تک گالہیں دو ہی نہ ہے سوالی نہ تو پیدا تھے پر رجے کنہ کا نبی جے زبان ما گال نکریویں دیا تو اللہ آگال سچی بکندو چینہ سائیں تو پان چم دعا تو جی شریعتا تو جو قانون آ تب ماملے جا بشاہد ہو جن آوان جو شاہد کو آئے تمہا مہینے جی رکھت کتے کہی ہوئی آواز اجو جو جہاڑو کہو مہ جی شیعہ گھوڑو مون نوہ دو کڑم ہو جان آوان جو شاہد ہو جے مہینے جو تمہا تھا پٹیا انہ یہودی کے خبر آئی تا سانجے واپارہ میں شاہد ہوئی ہوئی گو نبی پاک اجید آتما برکات فرمائیتا برابر موجو شاہد کو نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک جو صحابیہ بر میں ویٹھو آ اُتھی کھڑو تھو آ جو تو اے اللہ جا نبی ما شاہد آیا مکہ خدا جے ذات جو قسمہ اے محمد مصطفیٰ تواہن سام مہینے جو آئے دو کئو سمجھو تھا اللہ ہے نا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ لفظہ چاہا تا مان شاہد آیا اما مہینے جو وائدو کئو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجید آتما برکات حضرت خزیمہ کے فرمائیو یہودی چپ کھڑی کہی انہیں جو شاہدی نہیں تھا یہودی بس تھی تا شاہد ملی اٹھائیو پر نبی پاک اجید آت جی دیانتہ نہاریو نبی پاک اجید سچائی نہاریو پان خزیمہ کے فرمائینتا خزیمہ تُو تسانجے واپارمے کون ہوئے تو پرپٹھانا رٹھی شاہدی چھوڑنیا معاملے میں ہو جی ہا شاہد ہو جی ہا واقعی خبر ہو جائی ہا بعد میں تُو گواہی دے ہا یہ تو بنا پچھا جے شاہدی چھوڑنیا حضرت خزیمہ توچوے یا رسول اللہ اواتا قربان ونیا اصا اللہ کو نرٹھو آ اصا جنت کا نرٹھیا اصا دوزخ کو نرٹھو آ اصا قیامت کا نرٹھیا اصا پلسرات کا نرٹھیا اصا ملائک کو نرٹھا ہا اصا جبریل کو نرٹھو آ او رحمت اللہ العالمین اے یوں سب کو جتوب دھائیو آ جنہیں آسمان جنگالیوں تو جن سچوں ہن تا گھوڑے جو واپار بھی محمد جو سچوں آرے تکبیر اللہ اکبر آرے رسول اللہ آرے تحقیم حق چار یار آرے حدری آرے حدری اے خدا جا محبوبہ تو گھوڑے جو واپار میں چھوک اوڑ گا لائیں دے ماں برابر طوان جو واپار میں موجود کون ہوئے پر مکھے توتے یقین بھرو سوات محمد سچو خدا جو حبیب خدا جو حبیب قربان ونیا رحمت اللہ العالمین پانا فرمائوں اے مدینہ وارو بدھی چھجو ابو بکر جاتے شاہدی جے بے شاہد جی ضرورتا عمر شاہدی جے بے شاہد جی ضرورتا چھوٹا اللہ حجو کما بشاہدہ ہوں دا حضرت عثمان شاہدی جے پر وری بے جی بے ضرورتا حیدر کرار شاہدی جے پر بے جی بے ضرورتا امام حسن حسین شاہدی جل پر وری بے جی بے شاہدی جی ضرورتا کیر بے شاہدی جے پر بے شاہد جے شاہدی جی ضرورتا پر خزیم و اجکہ پو ہکڑی جائے تے شاہدی جے انہہکہ جی شاہدی زندگی بھر بن جے برابرہ خزیم جی شاہدی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا غوثِ عظم دستگیر پانا فرمائے تھا خزیمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہ جائے تے شاہدی جے بلی ہکڑو شاہدی جے بین جیلا بیو شاہد گھرائے جو پر خزیم جیلا بی شاہد جی ضرور تہی کھانے گا یا رسول اللہ چھا جے کرے پانا فرمائے تھے یا محمد مصطفیٰ جو شاہد بنے ہوا یکو مو جو شاہد بنے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہکڑے جی شاہدی بین جے جگہ تے کرے شریعہ اوہ مجھا پیارا دوست اوہ انہمو اندادو کرے سگو تھا چھا اسان جے نبی کے اختیار آہے یا نہ ہے زور ساگالہ اسان جے نبی کے اختیار آہے یا نہ ہے آہے اسان جے نبی کے اختیار ہنہ اکڑو مسئلو مداتا نمازو غنیو فرزن سبائی چاہو وریب چاہو پنج قرآن پاک فرض کہوں ہن اللہ فرض کہوں ہن میرا جواری رات پنج خنی نبی پاک آئے ہو اے پنجن جو قرآن مجید میں ذکرہ اللہ تعالیٰ جی حبیب پاک علیہ السلام ساری امت قیامت تے ہیں پنج پڑھن دی آہے کہیں ملاں کہیں مولوی کہیں پی رکے فقی رکے آفیس رکے وزی رکے طاقت جو پنجن جو ٹرے کرے یا بھلا پنجن جو چھک کرے کہیں کہ اختیار لا ہے اللہ جے طرف کا پنجہن یہ پنجہی رہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک رو شخص آئے ہوا مسند امام احمد بن حنبل میں روایہ تا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا پہا حضور کریم جی دربار میں ایک رو شخص آ مسلمان نہ ہے غیر مسلمہ عرصتو کرے یا رسول اللہ ماں مسلمان کون آیا امام جے دربار میں حاضرت جو آیا ماں مسلمان تیندوس پر شرط ہے کریسا اے خدا جا حبیبہ نمازوں بپ پڑھن دوسے کےڑیوں پڑھن دے میں پاری اے ٹرپ پاری سانجی بھی کونہ پڑھن دوسے سومہنی بھی کونہ پڑھن دوسے فجر جی نماز ابھی کونہ پڑھن دوسے مکھین ہمیں تکلیفتین دیا باقی بن مازوں ماں پڑھن دو جے کہنے قبولو کہو تو مسلمان چھانا تھا کونہ تو تھا نمازوں کھانیوں حضور پاک چاہوے ساتھ نکر ونیوں گھر ہے تو جے مسلمانی ضرورت ہی کھانے کا ادخلو فی السلم کاف اللہ تعالی جیزا جو کمات اسلام میں پورا پورا داخل جو انہ جے کرے ماں تونجو بن مازوں قبولو کونہ کندز مسلمان ہوتی تا پنجا پڑھن دے تونجو ماں چھو ماف کیا پرن امام آمد بن حمبل نحمت اللہ لے پہ جے مسند میں فرمائل تھا پیا نبی کریم جی ذات بابرکات انہ کے فرمائل تھا تو بپڑھ جا ٹریت ہوتاں ماں فہن ماں محمد کریم تو کے اجازت ہو ادا فرمایا بپڑھ جاں ٹریت ہوتاں ماں فہن انہاں شخصت ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھی پیو آ حضور جے پچھا نماز ہوں پڑھو شروع کہیں سبحان اللہ پیشمام رحمت اللہ عالمین ہو جے نبی پاک جی مسجد نبوی ہو جے نبی پاک جے پچھا جو نماز پڑھیں تھے جو یہاں اٹھری پیو نماز ہے نکے مزود نو آ نبی پاک جے پٹھو بن نماز ہوں پڑھیں جا ملک سانجی ہے جے نماز جو ٹائم چو آ نبی پاک جے پھلا نماز مزود نو آ اجازت دے تسانجی بھی پڑھا سو مہنی بھی پڑھا فجر بھی پڑھا رحمت اللہ العالمین اجیزات مابرکات فرمائے انتا پیا مان تو کے منوں کو نہ تو کیا پہنجے طرفہ پڑھیں تھے بھلی پڑھ سجی روح زمینہ تے پنجن مازوں ہوں پرما محمد تو کے چوا تو تونجے مطہ بن نمازوں آہل ہرے پہنجے طرفہ پڑھیں تھے بھلی پڑھ ماتوں کے روکے نہ تو سگا اللہ جی باتا بھلی کر پہ جی تو بات پندر رہ جا برا باقی ماتوں کے بدایا تو تونجے کو شرط ہو مہ محمد شرط تے قائم آیا تونجے بفرزہن تونجے ٹرے مافہن پانجے طرفہ پڑھیں تھے بھلی پڑھ دو رہ جا انما معلوم تھو تو اسہ جو نبی با اختیار نبی چو چو اسہ جو نبی خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رزا خان فاضل بریل وی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اور اختیار میں اے اللہ جا نبی خالق کائنات اللہ جیزاتا انہاں اللہ پاکت و حبیب کے اختیار عطا فرمائے ہوا تونجے زبان ماں نہ جو لفظ نکرے تو وہاں شئے حرام تھیوین دیا تونجے زبان ماں ہاں جو لفظ نکرے وہاں شئے حلال تھیوین دیا رحمت اللہ العالمین اجیزات کے خدا تعالیٰ اختیار عطا فرمائے ہوا اوہاں کے خبرہ اوہاں مسلمان آئے ہو تو نبی پاک جیزات جی امت جی متان حج سجی عمر میں ہک دفو فرزہ گھنہ دفا فرزہ زائیں پر جی نفلی حجہ کرے تو سو کرے پنجاہ کرے دہ کرے جترہ ونیستہ ترہ کرے لیکن صحابیہ ارد کے یا رسول اللہ مجھو پیو گزارے ہوئے ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہیے کہ بلا ماں نہ ساں بھلا ہی کرنو تو چاہیا نبی کریم جیزات بابرقات فرمائن تھا جے کرے پانجے پیو ساں مرنا کھاپو بھلا ہی کرنو چاہی تو ماں محمد کریم تو کھے چوان تو پانجی نماز ساں گڑو پیو جی نماز پڑ یا رسول اللہ بے اچھا کہا پانجے 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 پیو لا پڑ نبی پاک جیزات بابرقات فرمائن تھا ہر خیر جو کم پانجے لائب کر پانجے والدین جی لائب کر کعبے جو تواف تو کریں اللہ تعالیٰ تو کے سوا بتا فرمائن دو تحج جو گھڑا دفا فرضا جنہی حج جو فرض تھیو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اجیزات بابرکات خطبو پڑیو خطبو پڑی پانجے امت کے بدھائیوں تاہیم ہو جاو امتیو اللہ تعالی جو امرت ہوا وللہ علنا سے حج البیت من استطاع علیہ سبیلا رب قریم جے رزا جے خاتر مانون توات حج جو فرضا بیت اللہ جو حج جو تواج مطا رب قریم جیزات فرض کریشن ہوا پر شرطہ من استطاع علیہ سبیلا جے کے حج جتے وننجی طاقت غریبتیں نہ ہے بے سمرتیں نہ ہے جیوٹ دنیا نہ ہے پہچڑ جی طاقت نہ ہے انتیں نہ ہے کتاباً یہ بھی لکھوا من استطاع علیہ سبیلا جے تفسیر میں تحکڑو مانووا جے کے دولتتا ہے پیسات آہل پر ضعیفہ کمزورہ اطاہ جا حلن جہڑو نہ ہے سفر جہڑو نہ ہے تا اللہ تبارک و تعالی جل جلالو امن والو انہ جے مطا حج فرض کونہ کیوہ پر ایو چھا کرے جو پانچے طرف خان بیکے حج تیروانو کرے پانچوں خرچ ہونہ جے دکھونہ کے دے وہ ہونہ جے پارا حج بدل کرے نبی کریم جیزات بابرکات فرمائے تا ہونہ جے پارا بیو حج کردو ہونہ جو اللہ تعالی حج قبول فرمائے چلید تا پان کریمنا فرمائے تا حج فرضہ دیکھنے صاحب یو تی بیٹھو یا رسول اللہ اما فرمائے تا حج فرضہ چھا ہر سال فرضہ ہر سال پان خاموش رہا پان وری بیو دفو فرمائے حج فرضہ انہ شخص وری چاہیو یا رسول اللہ ہر سال فرضہ پان وری بخاموش رہا وری انہ تیو دفو چاہیو یا نبی پاک فرمائے تیو دفو حج فرضہ انہاں ٹھو دفو چھو یا رسول اللہ ہر سال پانا فرما انتہاں نا ہر سال نا امت جے مطا ہکڑو دفو امت جے مطا مسلمان جے مطا امر میں ہکڑو دفو حج و فرضا باقی نفلی حج ونی کرے خبردار خبردار وچتے سوال و نکندہ کیوں جیکنے ماں محمد ہاں کیا ہا تم مجھے ہا کرنے ساتھ وانتے ہر سال فرض تھی ونے ہا مار گو ہاں کیا ہا چھاں کیا ہا ہاں مجھے ہا کرنسا ہاں تے ہر سال حج فرض تھی ونے ہا پر ہاں ماں انہ جے کرے نکیات ہر سال فرض تھی ہا ہر سال ادا کرے کون سگو ہا پو گناہ گارت ہو ہا یو بو مجھے امت تے بار ہو نان جے کرے ماں توا کے منوت ہو کیاں وچتے نگل ہائی دا کیوں نبی کریم جے ذات ایت روچے ہو اللہ قرآن آجی آیت نازل فرمائی لا تسالو ان اشیاء موجو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ تواں جے گفتگو میں کا گال بیان فرمائے کو مسئلو توا کے بدھائے تلا تسالو ان اشیاء حبیب کریم جے ذات ما برکات خوا اجایا بے جا سوال لکندہ کہو جے کرے موجو محبوب کریم خواہ سوال لکندہ ہو اے خدا جو حبیب ہاں کرے ویہندو آوا کے نکھی لگا دی توان جے لا خرابی تھی پان دی تانجے کرے موجو محبوب محمد کریم جے زبان ما جو کج نکرن دوا سواللہ جو امرون دوا انما معلوم چھو تا اساں جو نبی با اختیار نبیہ چو چو اساں جو نبی با اختیار نبیہ کن کی کن جی سمجھو قرآن پاکہ میں آنا اِذَا اَرَادَ شَائِن اَيَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُول اللہ تعالیٰ فرمائیدو اب ماجرے کہیں بکم جو ارادو کندو آیا موجو ارادو تھی پوے ربتو چوے تا میں ہوا سے موجو ارادو تھی پوے تا کہتو تھے موجو ارادو تھی پوے تا رحمت نازل تھے اللہ تعالیٰ فرمائیدو موجو ارادو تھی تا فلانو مرے موجو ارادو تھی تا فلانو بار جمعے فلانے کے پٹو جمعے فلانے جو فصل بھلو تھے اللہ تعالیٰ فرمائیدو موجو ارادو تھی دعا پوہ اللہ تعالیٰ اراد دے جی ٹائمتیں چون دعا کن تا ماجی ارادو کہوائیے تھی پوے اِذَا اَرَادَ شَائِعَن اَن يَكُولَ لَهُ كُن جنہیں اللہ تعالیٰ کہیں بکم جو ارادو کندو آ تا رب تعالیٰ چون دعا تھی پو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیدو فلانے کون اُنہیں موجو ارادو تھی پوہن دیا اللہ تعالیٰ کہیں بکم جو مٹیرال گر کرنے پوہن دیا نکا محلت کرنے پوہن دیا رب پاک جنہ چون دعا سا جی رب چون دعا تھی پوہن دیا اے جبل اے پہاڑ اے زمین اے آسمان لوہ ہی کلم اے سمدر اے دریا اے جو کج بھی پیدا تھی ہوا رب کریم کن ساٹھائے ہوا چھا ساٹھائے ہوا کن ساٹھائے ہوا اللہ تعالیٰ جے کن میں طاقتہ تعالیٰ حضرت نبی کریم اللہ تو فرمائے تا وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ پانجے پیارے حبیب کے زبان پاک میں اوہا طاقتہ تا فرمائیا جے کہ نے محمد مصطفیٰ کن چوے حبیب چوے تھی پا تو آئیے پانہیں پانشے تھی پاندیا سبحان اللہ وجہ دوستو دلائل النبوت حکڑو کتابا اللہ ما بیح کی رحمت اللہ لے لکھیووا حدیث پاک نے حکڑو واکیو تا نبی پاک علیہ السلام حکڑے دفعے قرآن پڑھی ریا ہا حبیب پاک علیہ السلام مجھے آنو بھی ہی واہ تکے ٹیڑو کرنا لگو چھا پیو کرے واہ تکے چھو آواز جرے کہیں چیڑا ہی دا ہو دھو گالا ہی دو آتو چبرہ کرنا دا ہو سمجھو تھا یا نا نبی پاک علیہ السلام مجھے چیڑا ہے پیو نبی پاک علیہ السلام مجید ماز اللہ تو ہی نپیو کرے کافرانا وجوانا مجادا چنگو بھلو آ حبیب جے آنو بھی ہی محبو بجے آنو واہ تکے ٹیڑو کریں رحمت اللہ العالمین جے زبان ماں نکریو کن کزالک اینے تھی ون چاہ فرمایا ہوں کن کزالک ایسے ہو جا مجھا پیارا دوستو عدیدو نبی جے زبان ماں نکر دوگو ہونا جی وات ای مو اڑو ٹیڑو جو ٹیڑو رہ جیو علاج کرائے کرائے مریو زندگی بھرونا جو وات سے دھو نتیو خدا جے حبیبو چاہرنو تو کن کزالک ایئے تھی پو تو وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام